بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم گریٹ نائن میں یونٹ نمبر سیکنڈ اقبال's message to youth یعنی اقبال کا پیغام نوجوانوں کے لئے اس سبق میں ہم اقبال کے شاعری کے بارے میں بتائیں گے اقبال ایک مسلم شاعر تھا انہوں نے سب کانٹینٹ یعنی برسغیر کے مسلمانوں کے لئے اور خاص کر برسغیر کے مسلمانوں کے جوانوں کے لئے اپنا پیغام شاعری کے ذریعے بھیجاتا اس سبق میں ہم یوت یعنی نوجوانوں کے لئے اقبال کا پیغام بہن کریں گے جو انہوں نے جوانوں کے لئے لکھاتا یعنی بھیجاتا یوت یعنی جوان ایک ایسی نسل ہے جس کی اگر خاص طریقے سے تربیت کیا جائے تو یہ ایک اچھی قوم بن سکتی ہے یعنی ایک نیا قوم اچھا قوم بنا سکتی ہے تو چلتے ہیں سبا کے جانے پر اقبال's message to youth نوجوانوں کے لئے اقبال کا پیغام اقبال is one of the most outstanding Muslim poet and philosopher of the Indian subcontinent اقبال پرزغیر پاکوہن کے منتاز شائروں اور پلسپیوں میں سے ایک ہیں ان کی دانشورائی اسلامی دانشورانہ قابلیت نے دیسویں صدی میں اسلامی پلسپی کے میدان میں سب سے اعلی حکمرانی کی ہے اور اکیسویں صدی میں بھی اسلامی دانشورانہ روایات کی رہنمائی سے متاثر کرے گی یعنی اس کی اسلامی اقل مند کی روایات کی رہنمائی سے متاثر کرے گی اس سب سے پویٹری اور پلسپی نے دیسویں صدی میں کوشنوں کو رہے دنیا جو رہے دیسویں ان کی امدہ شائری اول فلسفی نے لاکھوں مسلمانوں کو وقت کے حقیقت کے ساتھ بیدار کیا تاکہ وہ اپنی تقدیر خود بنائے قیلی مجھے اکاتہ pessoas بیدار کی ضرورت بیدار کی امرار ہے وہ بہت اچھی طرح اس حقیقت سے آگاہ دے یعنی خبردار دے کہ اگر امت کے نوجوان اپنی حقیقی تقدیر بنا چکی ہوتے تو پھر وہ برسغیر کے مسلمانوں کو غلامی کے گڑے سے بہت پہلے نکال چکی ہوتے ینگ جنریشن is the standard bearers of any nation نوجوان نسل کسی بھی قوم کے علمبرداری یعنی نمائندے ہوتے ہیں If their energy is channelized in proper direction it can bring sea change in the social, political and economic fabric of the nation اگر ان کی توانائی صحیح سعمت میں راستے پر ڈال دی جائے تو یہ قوم کے معاشرتی سیاسی اور معاشی میدان میں بہت بڑی تبدیل لاسکتی ہے Keeping this view and mind اقبال فوکسد on the creative energy of the youth and his poetry یہ خیال ذہن میں رکھتے ہوئی اقبال نے اپنے شائری کے ذریعے نوجوانوں کے تخلیقی توانائی پر توجہ دی for more updates subscribe to our channel